بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حبر ٹی وی کے محسس حواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب بلکل حیرت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اگر آپ کی ہڈیاں بھی کمزور ہیں اور ان میں سے ہمارے جسم میں جس طرح دماغ دل پھیپڑے اور آنکھوں کا مضبوط اچھاکو چوبند ہونا ضروری ہے اس طرح ہماری ہڈیوں کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ انسانی جسم کا ڈانچہ ہڈیوں کے سہارے کھڑا ہوا ہے لیکن آج کل جس طرح کی تیز رفتار زندگی ہے ہم لوگ اپنی ہڈیوں کا بلکل بھی خیال نہیں کرتے اور کھانوں کے معاملے میں صرف ذائقے کو ترجیح دیتے ہیں ان کھانوں کے فوائد اور تاثیر سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جبکہ یہ سب سے بڑی گلتی ہے اور پھر ہڈیوں کا معاملہ تو اتنا سنگین ہے کہ زندگی بار انسان کے گر ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں تو وہی مختلف کام کر سکتا ہے ورنہ صرف بستر کی حد تک رہ جاتا ہے اس کا اندازہ لوگوں کو بہو بھی ہوگا جن کے ساتھ اس قسم کے حادثے ہو چکے ہیں کہ کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو یا کسی کو فریکچر ہو گیا ہو کیونکہ ہڈی جڑ تو جاتی ہے مگر کبھی اس کی تکلیف نہیں جاتی اور جب سردی کا موسم شروع ہو جائے تو ہڈیوں میں درد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بیٹھنے کے بعد اٹھنے کی حمت نہیں ہوتی جو کہ بہت دردناک ہے کہ آپ کی صحت کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے اس لئے ہر روز آپ کوکانوں سے مطالق اہم معلومات دیتے ہیں جن کا استعمال صرف اور صرف آپ کی اچھی صحت کا زامن ہے تو چلے جانتے ہیں کہ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لئے کون سے کھانے آپ کی مدد کر سکتے ہیں ہڈیوں کو مضبوط بنانے والے کھانے دہی دہی میں پروبائیٹو ٹکس کیلشیم پوٹاشیم ویٹرمنڈی اور فولیٹ شامل ہوتے ہیں جو ہڈیوں کی کمزوری اور فریکچے کے بعد ہونے والے درد کو کنٹرول کرتا ہے اس لئے اس کو رزانہ چائے کا ایک چمچ ہی کھائے مگر استعمال میں لازمی رکھے دودھ دودھ میں کیلشیم فاسفورس ویٹرمنز اے اور ڈی پایا جاتا ہے اس لئے وہ بچے جنہیں شروع سے دودھ پلایا جاتا ہے ان کی ہڈیا بڑھاپے تک مضبوط رہتی ہیں اگر آپ کے ساتھ ہڈیوں کا مسئلہ ہے تو رزانہ دن میں دو کپ دودھ لازمی پیئے ایک مرتبہ رات کو سوتے وقت اور ایک مرتبہ صبح نہا یہ دونوں وقت دودھ پینے کے لئے مناسب اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارا میٹابولز سست ہوتا ہے اور دودھ پینے سے میٹابولز بھی بھوسٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی اس میں موجود کلشیم راہ راہ سڈیوں کے فلویڈ میں شامل ہو کر آپ کو فائدہ دیتے ہیں پنیر پنیر میں کلشیم دودھ کے مقابلے دو کنا زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس میں وٹامین اے بی ٹویلزنک اور فاس فورس بھی پائے جاتا ہے جو ہڈیوں کے کڑکنے کی آوازوں کو کنٹرول کرتا ہے انڈے انڈے میں وٹامین اے ڈی کے ای اور کلشیم موجود ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس میں شامل پروٹین ہڈیوں کے درمیان ہونے والے گیپ کو ختم کر کے ان کو مضبوط بنانے میں آپ کی مدد کرتا ہے سبز پتوں والی سبزیاں ہرے پتوں والی سبزیاں جیسے پالک ہرہ دنیا پودینہ گو بی اور ساکھ میں کلشیم انٹی ایکسائیڈینس وٹامین کے اور سی ہوتا ہے ان کو اپنی روز منہ اخضاء میں استعمال کرنے سے نہ صرف ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں ساتھ ہی آپ کا مدافتی نظام بھی بہتر ہوتا ہے ہشک میوہ جات ہشک میوہوں میں مگنیشیم ہوتا ہے جس کو ہڈیاں پرندے جذب کر لیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ موسم کے لحاظ سے ہشک میوے کھانے صحت کے لئے بہت ضروری ہے آلو بخارہ ریسرچ جنرل فارسٹور پرومیس آلو بخارے میں موجود وٹامین سی اور ڈیٹاکسنگ ایجنٹس وڈیو ہڈیاں کو 20% تک مضبوط رکھنے میں مدد دیتے ہیں اور ساتھ ہی جسم کے فاضل مادوں کو نکالتے ہیں ان تمام کھانوں کو اپنی غزا کا حصہ بنا لیں یہ کریں گے تو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط اور بنائیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا